اہلیہ السلام، ایلیہ السلام، حافظ شاکر علیہ stärکھی یا پر میں تھی مہیں لیے بڑی سعادت ہے جو میں ہر ویڈیو کہتی رہتا ہے کہ پاکستان کے ظاہرین جب آئیں تو ہمارے موقع میں ضرور آئیں تو اسی بات کو ہمارے پاس موقع میں کریم الکی آپ کو بدھتا ہے کربلا کے راستے پر یعنی کوئی نصف ظاہر نہیں ہے جو یہاں سے گزرتا ہو اور ہمارے موقع اس کے راستے میں نہ پڑے تو یہاں پر ہمارے ساتھ آئے ہیں پاکستان کے ظاہر ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے میر شبر علی صاحب یونیورسٹری میں جانا پڑھاتے ہیں اسلام علیکم جناب کیا حالی سلام شاکر بھائی سلامت رہیں آباد رہیں اللہ آپ کا یہاں پہ آنا قبول کریں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کتنی عرض سے ویزا وغیرہ بند تھی اس کے باوجود میں مولا نے آپ کو سعادت نصیب کی ہے اور یہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ واق کرتے ہوئے کتنی مرتبہ لیکن ماشاءاللہ بہت بڑی سعادت ہے ان حالات میں کسی کو بھی آنا میں تو بہت ہی دنگار انسان ہوں اور اللہ کا بہت حسان ہے کہ پچھلے تین سال سے میں یہاں پہ آ رہا ہوں تین دفعہ آ چکا ہوں تین سال سے نہیں دوہزار سترہ میں ہم نے مشی مکمل کی تھی لیکن پچھلے سال جو ہے ہمیں شعب اربعین تقریباً ویزا ملا تو ہم شعب اربعین یہاں پہنچے تھے تو اربعین کو ہم کی زیارت ہم نے مولا کے حرم میں کی تھی تو اس سال ہمیں بہت اچھا موقع ملا تو ہم مشی کرو ہیں دنیا کو پیغام دیں یہاں جب آتے ہیں آپ کیا فیل کرتے ہیں یہ جو خدمات ہوتی ہیں جس طرح یہ کرتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں ان کو دیکھیں مشی کے بہت سی یعنی پہلو ہیں پہلی تو پہلو یہ ہے کہ ایک اجتماعیت ہے ہم سب مل کے اپنے امام کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو پرسہ دینے جا رہے ہیں ایک بہت بڑی فتح ہے ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو بی بی زینب نے ہم سب کے لیے معایہ کی تھی اور یہ پیغام تمام باطل کو جانا چاہیے کہ جس کو آپ چھپانا چاہ رہے تھے جس چیز کو کربلا میں دفن کرنا چاہ رہے تھے اس کو بی بی نے اتنے بہترین طریقے سے استعمال کیا دوسری بات یہ ہے کہ اس اجتماعیت سے ایک پیغام یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ کسی کو کسی کا کچھ پتا نہیں ہے کہ کون کیا کہاں سے آیا ہے لیکن سب کی ایک منزل ہے اور وہ ہے کربلا اور امام حسین سب کی منزل طریق کربلا ہے جی سلامت رہے دنیا میں آپ نے خدمت دیکھئے ان خداموں کی خدمت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس طرح یہ کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ یہاں کے تمام خدام جو ہیں وہ اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھتے ہیں صرف امام کے نام پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور امام کے نام پہ ظاہرین کو خرچ کرنا چاہتے ہیں ہم ظاہرے اپنے آپ حالانکہ سرزمین کی زبان ڈفرٹ ہے آپ کو پھر بھی اس میں دکت نہیں ہوتا ہی کام چل جاتا ہے ان سے کوئی طلب کریں سب کی اصل میں زبان ایک ہے وہ ہے آزادہ رہی ہے جی ماشاء ایک ہی زبان سب بولتے ہیں سب کے دل بہت زیادہ ہمارے موقع اور ہماری قدمات جو میں کرتا ہوں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے آپ کے ہم نے کافی نام سنا تھا اور آپ کی ملاقات کے شوق میں ہم یہاں پہ پہنچے ہیں شکریہ ایک سو بیس موقع میں تینکیو بول نمبر تو ہمیں بہت خوشی بھی ابھی تقریباً تین گھنٹے سے ہم آپ کے میمان ہیں ماشاء اللہ تینکیو موقع میں ہم نے آرام کیا میری جو آپ کے لئے دعا ہے کہ اگلا سال نصیب کریں مولا اور یہاں سے بعد شام جائیں آپ انشاءاللہ آپ کے لئے دعا ہے اللہ آپ کی زیارت کو قبول کریں جی بلے چھوٹا سا نوہا ہے دو تین بند ہے اگر آپ دربلائی کا لے کے داغ سینے پر شام کی جدائی کا حق ادا کرے زینب کیسے اپنے بھائی کا حافلہ اتر آیا شام کی خدائی کا کربلا کے میدان پر فاطمہ کی جائی کا اربین کرنا ہے شاہِ ساہِ کربلائی کا سلامت رہے آپ اور اللہ آپ کو بہت حکم جی ماشاءاللہ صد آباد نے اللہ آپ کو زندگی دی آپ کو بچوں کو اور آپ کو بچوں کے ساتھ یہ سفر نصیب ہو اور دعا ان ظاہرین کے لئے جو رہ گئے ہیں جن کی ویزاؤں کی مشکلات ہیں ٹکیٹ کی مشکلات ہیں اللہ پاک آپ کے ساتھ کے تمام خدام زوار کے ساتھ کے ان کی مشکلات کو آسان کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ سے دعا دخواست ہے کہ یہ بھی دعا کریں کہ جن کی جو حاجات ہیں ان کی وہ ہمارے ذمہ لگے گئے ہیں انشاءاللہ آپ سلامت رہے ہیں موکم کری میں الویت کی آپ تو وہ خدمات بتا ہے یہیں پہ ہوتے ہیں کافی عرصے کے ساتھ وہیں پہ ہمارے جو ہے اس موکم پہ پاکستان سے آئی ہوئی ایک مومنہ مولان کو شرف بخشے بار بار اپنے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ السلام علیکم کیا میں ملتان سے ہوں اور بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا اور ماشاءاللہ سے یہ کہ مولا نے مشی نصیب کی ہے اور میں کتنی میں ساتمی دفعہ آ رہی ساتمی دفعہ ماشاءاللہ جی شام بھی گئی ہوئی آپ جی اس پہل ایک دفعہ گئی ہوئی اور اب اس کے بعد دوبارہ بھی ہمارا شام گئی ہے ماشاءاللہ میری ویڈیو سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے فائدہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی اس طرح سے ظاہرین کی خدمت کرتی ہیں اور جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں آپ ان کی بھی بہت خدمت کرتی ہیں اور یہ کے دل سے بڑی دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے تو ماشاءاللہ سے مولا آپ کو اور اس چیز کا آپ کو انشاءاللہ عجر دیں گے یہ جو سفر جہاں بیاربائین کے لیے ہو کے چلے جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اور وہاں یہاں جانے کے بعد کیا فیل ہوتا ہے پھر وہ لوگ انتظار کرتے ہیں پورا سال آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہی آپ کچھ نہ پوچھیں کہ آشورہ پہ ہم لوگ کیا کیفیت تھی کیونکہ ہم ہر سال آشورہ یہی پہ کرتے ہیں اور میرے میاں کو چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں آشورہ وہ یہی پہ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور پچھلی دفعہ بھی کرونا کی وجہ سے نہیں آسکے اس دفعہ بھی اور ہمارے پہلے یہ تھا کہ ٹکٹس ورہ سب ہو گئی تھی جکم محرم پھر چار محرم اس کے پال چھے محرم کو ہمارے بیگز ورہ بلکل ریڈی تھے اور ہماری اپروولز نہیں آئی اور بس سوچیں کہ ہماری کیا ہم لوگ کی کیا کیفیت ہوگی میں تو یہ کہوں گا مولا نے یہ جو دن مقرر کیا ہوتا ہے کربلا میں آنے کے لیے ایک تو وہ آپ کی ڈوٹی کہاں لگائی محرم میں شاید آپ کی ڈوٹی کا پاکستان میں لگائی ہو جس وجہ سے تو یہ سارا نظام ہوتا ہے کہ مولا دیکھتے ہیں کہ ڈوٹی کہاں سے لیتے ہیں تو محرم کی ڈوٹی آپ نے وہاں پہ لی اور چیلوں کی ڈوٹی آپ سے یہاں پہ لے رہے ہیں تو آپ نے کہا آپ کی بیٹی جو ہے اکثر ویڈیو دیکھتی رہتی ان کے لیے کیا پیغام ہے ان کے لیے کیا دعا ہے میری بیٹی شہربانو جو کہ مجھے اس نے کہا تھا کہ آپ نے شاکر بھائی سے ضرور ملنے اور میرے میاں نے بھی کہا تھا کہ جا کے سپیشل ویڈیو بنوانا شاکر بھائی کے ساتھ اور ماشاءاللہ سے آپ کا پاکستان میں بڑا نام ہو رہا ہے اور مولا آپ کو اور عزت دے الہی احمدی آپ سلامت رہیں میری دعا ہے آپ کی بیٹی کے لیے اور آپ کے شہر کے لیے اور ہر اس مومن کے لیے جنہوں نے آپ کے اوپر یا میرے اوپر ذمہ لگیا کہ جب کربلا جاؤ راستے ایک قدر ہماری طرف سے اور دعا کرنا ہم کربلا کی سردامین پر موقع پر کریمی البیت پر ان کے لیے سب کے لیے دعا کے لیے جو یاسر بخاری ان کے لیے سپیشلی دعا کریں کیونکہ وہ آ نہیں سکے اس دفعہ بھی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بلکہ آپ کے ساتھ ہی ہیں آ نہیں سکے مگر آپ کے ساتھ ہی ہیں آپ کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جگہ جگہ زبین پر میرا نام لکھ کے آنا کربلا کی مشی کرتے ہوئے اور انشاءاللہ یہ کہ مولا اگلے سال ہمیں اچھا آپ مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک شبر علی صاحب میرا ایک خود کا اپنا آئیڈیا ہے یہ جو پوری دنیا کی بس پانچ کروڑ لوگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پانچ نہیں تین کروڑ یا دو کروڑ لوگ ادھر آتے ہیں ٹھیک دو کروڑ کی یہ جو خدام خدمت کرتے ہیں ان کے لیے چیلوں کے بعد ایک دن ہونا چاہیے کہ ان کا شکریہ آدھا کیا جائے کہ وہ سارے اپنے گرگاج کاروبار سب کچھ چھوڑ کے ہمارے پاس بندہ روٹی بناتا ہے وہ روٹی ادھر تنور بند کر کے ادھر فری میں روٹی بناتا ہے بیس پچیس دن تک بہت بڑی بات ہوتی ہے ٹیکسی چھوڑے والے دکان والے دکان چھوڑ کے تو ہم اپنی ویڈیو کے ذریعے سے بیغام دینا چاہیں گے پوری دنیا کے مومنین کے لیے کہ ایک دن ہونا چاہیے ان خدام کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے فیس بک اور میڈیا پر شکریہ خدام اعراق جو جنہوں نے ہماری خدمت کی یا کسی بھی کی دن کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اپنی طرف سے ہی کر سکتے ہیں کہ شکریہ خدام کے نام سے ایک اعتمام کریں اور پوری دنیا کے بتائیں کہ آج کا دن میں میں ابھی ہر ویڈیو میں یہ پیغام دے رہا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں یہ کیسا آئے بلکل کیونکہ جس طرح خدمت کر دیں پوری ورلڈ کی طرف سے ان کو میڈیا پر ٹیکس ہونا چاہیے شکریہ خدام لے رہا ہوں اصل جزا اور شکریہ تو بھی بھی ادا کریں گی بلکل ہماری ببنتی ہے کہ ہماری طرف سے یہ بہت آپ نے صحیح بات کہیں میں پوری طرح سے آپ کا جی اسلامت رہیں تھینکیو اور آپ کے لئے پہ شکریہ جو آپ ہمارے موقع پہ آئیں میری دعا ہے کہ اگلا سال آپ کو پھر سے نصیب ہو لبے کے آسین پن نارا پن تلی سوالک نارا ہائی دری یالی موسیقی 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 موسیقی